بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں؟ دوستو کیسے ہیں؟ آج آپ کو بہتی سپیشل بہتی مزیدار ایک نیو طریقے کی ایک نیو ریسپی لے کر آیا ہے دوستو میں آج بنا رہا ہوں بھینگن مسالہ بھینگن فرائے مسالہ بھینگن کو بھونا ہوا مسالہ یار اتنا ٹیسٹی اتنا نیو طریقے ہیں کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم ضرور اس کو کھائیں دوستو اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے جیسے کہ ہم اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیتے ہیں فرائے کرتے ہیں یہ بھی اسی طریقے کا پروسیدر ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے ہٹ کر ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزدار بنتا ہے الحمدللہ اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے یہاں پر دوستو میں نے لمبے والے بینگن لیا تھے اس طرح کے ٹھیک ہے اور الحمدللہ یہاں پر میں نے بینگنوں کو اس لکے سے کار لیا ہے اس شیپ میں یہاں پر دیکھیں آپ اس شیپ میں آپ نے اس کو کار لینا ہے اتنی مٹائی میں اور ایسے سے کٹنگ میں کار لینا ہے یہ کم از کم میں نے آدھا کلو لیا تھے آدھا کلو بینگن کو میں نے اس طریقے سے کار لیا دو کر اچھے طریقے سے رکھ لیا تھے اب یہاں پر ہری میرچیں چار سے پانچ سدد یہ میں نے رکھی بھی ہے اسی کے اندر بھی مسالہ لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر آج ریسپی بہت کمال ہونے والی ہے تو آپ دوستو نے کہیں جانا نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ میری اس ریسپی کو شروع سے ان تک دیکھیں پھر آپ کو بہت ہی کمال مزدار ایک نیو ریسپی نیو طریقے کے ملے گی یہاں پر دوستو بتانے سے پہلے اگر جو دوست میں چھانے پہنے ہیں اگر آپ بھی میری چینل پہنے ہیں تو چینل کو ضرور آپ ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرائس کر دیں اس سے نیکس ریسپی لانے والی آپ دوستو کو جلدی ملے گی یہاں پر ہاف ٹیجی ٹینگنوں کو مسالہ لگانے کیلئے ہم استعمال کریں گے ہاف ٹیسپون نمک ہارٹ ٹیسپون جائے گا ہالدی ہارٹ ٹیسپون دے گا ہاف ٹیسپون سے کم جائے گا کشمی لال مرچ پیسیوی اور ہاف ٹیسپون جائے گی بادر مرچ یہ مسالوں کو مکس کر کے جب ہم اس کو مسالہ لگا کے دس منٹ کے لیے رکھیں گے باپ میں ہم اس کڑائی میں یہ دیکھیں الحمدللہ اس کو فرائے کریں گے گئی میں ٹھیک ہے تو الحمدللہ بہت ہی مجھا جائے گا تو چلیں دوستو میں آپ کو تیاری شروع کرواتا ہوں بسم اللہ کریں بینگل لیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ رکھوں میں آپ کو پیس بتا ہوں بسم اللہ کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ یہاں سے اتنے اتنے پیسز میں آپ نے اس طریقے سے اس شیف میں اس کو کاٹ کر ریڈی کر لینا ہے پہلے سے ٹھیک ہے تو چلیں پھر دوستو میں یہ پیس کاٹ لوں پھر میں آپ کو مسالہ لگانے کی ترقیب بتاتا ہوں جی دوستو یہاں پر میں نے تمام بینگلوں کو کاٹ لیا ہے اس شیف میں یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر آپ نے ایک شیف میں اس طریقے سے ان کو کاٹ لینا ہے دیکھیں دوستو الحمدللہ ٹھیک ہے اور اتنی مٹائی رکھیں پھر جب ہم فرائی کریں گے تو بہت کمال کے بنیں گے آپ دوستو کیا کریں گے یہاں پر جو مسالے بگا رہے ہیں اس کو مکس کریں گے پہلے ہاتھ سے مسالوں کو آپ نے مکس کر کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اسے یہ ہوگا کہ مسالے اچھے طریقے سے ان کو لگیں گے یہ آپ کسی بھی چیز کو مسالے لگا سکتے ہیں جیسے مچھلی وغیرہ ہے ٹھیک ہے چرگہ ہے ٹھیکن ہے مٹن ہے بیف ہے سب کو لگا کر آپ اسی طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو بہت مزدار ریسپی بننے والی ہے دوستو اگر آپ کے پاس سسٹم گھر پر لیمن ہو تو لیمن آپ نے پہلے اس کو لگا لینا ہے پھر آپ نے مسالے ڈالنا ہے اور پھر آپ نے دس نڈی آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں اور پھر انجوائے کریں تو دوستو یہاں پر مسالوں کو اس طریقے سے لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالوں کو لگا کر پہلے مکس کریں گے بہت ہی ٹیسٹی آج ریسپی بنے گی خوشبودار مزدار الحمدللہ اور میں کہتا ہوں موں میں پانی آجائے گا جب آپ اس طریقے سے کھائیں گے روٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کو مزا آجائے گا آپ ویسے رکھ رکھے بھی کھا لیں گے بینگر یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ وہ سپائسی اور مزددار ریسپی ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا کوئی یوٹیوب پر بھی نہیں جانتا الحمدللہ اس ریسپی کو بنانے کا طریقہ میں آج آپ دوستو کے لیے بہت آسان کر دوں گا آگے سردیاں وگر آنے والی ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً یہ ریسپی کو آپ کوب انجوائے کریں گے ٹھیک ہے سردیوں میں یہ ریسپی بہت دکھائے جائے گی گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سردیوں میں بہت کھائے جائے گی اب یہ دیکھیں دوستو آپ اس کو میں نے مسالہ لگا دیا ہے آپ کیا کریں گے اس کو کم از کم ہم دس منٹ کے لیے اچھے طریقے سے رکھیں گے پھر فرائے کریں گے یہاں پر دوستو یہ مسالہ ہے اس کو تھوڑا سا بچا لیں گے سائیڈ پر رکھیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پر ہم نے ڈالنا ہے اور یہاں پر صرف دس منٹ مجھے دیں دس منٹ تک یہ مسالہ اس میں جذب ہو جائے گا پھر ہم تیاری شروع کریں تو جی دوستو یہاں پر دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں مسالہ لگایا ہوئے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی آج کمال ریسپی ہونے والی آپ دوستو کیا کریں گے وان بائی ون کر کے یہ دیکھیں پیسیز کو ایسے پکڑیں گے اور ان میں رکھتے جائیں گے اور اس کو فرائے کرتے جائیں گے آج یا دوستو بہت ہی مزیدار ریسپی آپ دوستو کے لیے میں لائے ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہاں پر دیکھیں بینگلو کی ایک تازہ نیو ریسپی جو آپ نے یوٹیوب پر نہیں دیکھی ہوگی آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کو آپ اپنے استعمال میں لائے آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی جب آپ اس کو آپ سمجھیں کہ فرائے کر کے بچوں کے بڑوں کے آگے رکھیں گے وہ سب سے پہلے تو سمجھیں گے یہ تو فش بنائی گئی ہے ہیں دوستو صحیح کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ نے اس کے بارے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ بچے سب سے پہلے سمجھیں گے کہ یہ فش فرائے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس بارے آپ نے مجھے ضرور کمنٹ کرنا ہے تو دوستو ون سائٹ کو ہم ضرور تیار کریں گے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے ون سائٹ تیار ہوگی تو پھر اس کے سائٹ کو چینج کریں الحمدللہ دوستو خوشبویں ایسی آرہی ہیں کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ بھینگنوں کو پھائے کرنے کا طریقہ آپ دوستو کو اچھا لگا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ فرنس اور فیملی سکوپ میں شیئر کرنا ہے یہ اس ریسپی کو آج آپ نے بتا دینا ہے کم از کم آج مزہ یاد ہے کہ ٹو ملین اس کے ویوز ہو جائے ٹو ملین ویوز میں کہتا ہوں ہسٹری میں ایک رکار ہوگا الحمدللہ آپ دوستو کا تعاون چاہیے اور اللہ پاک مجھے یہ دعا چاہیے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے آج یہ اس ریسپی کے ٹو ملین ویوز مل جائے سبسکرائبر بھی پورے ہو جائے واش ٹام بھی پورے ہو جائے تو کیا بات ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج آپ نے رکار بنانا ہے کہ نہیں یہ آپ نے میں سے وعدہ کرنا ہے دوستو بہت ہی مزے دار ایک نیو ریسپی یار تیار ہو رہی ہے اور بہت ہی کم مال کے یہ دیکھیں بینگل پرائے ہو رہے ہیں یار میں کہتا ہوں چٹ پڑے کرسپی مزے دار ہوئے 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 دوستو مزہ ہی آگیا آج کی ریسپی نے تو میرا دل جیت لیا الحمدللہ آپ کا دل بھی جیت لے گی کیونکہ یہ ریسپی ہے نیو طریقہ نیو ریسپی الحمدللہ اس کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ دوستو کیلئے بہت ہی آسان کر دیا آپ نے میڈیم آنچ میڈیم آنچ رکھنی ہے میڈیم آنچ پر اس کو پکانا ہے اور پھر دیکھیں اندر تک مسالہ بھی لگے گا اور پکے گا اچھے طریقے سے میں نے ون بائی ون کر کے ان کی سائیڈوں کو چینج کیا ہے اور الحمدللہ یہاں پر آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں یار بہت ہی کمال ہو گئے جب آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو الحمدللہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ عام نے بینگن فرائے بینگن مسالی کی ریسپی کو پہلے کبھی اس طریقے سے نہیں کھائے گا ایوب کے ریسپی کا طریقہ چلے گئے تو یار اس کو زیادہ سے زیادہ فرنٹس اور فیملیز گروپ میں شیئر کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیسی ریسپی بنی ہے ٹھیک ہے تو دوستو ابھی اس کو تھوڑا سا فرائے ہونے دیں گے درہ کرسپی سا تو جی دوستو یہ بہت ہی کم مال ہمارے جوسی جوسی بہت ہی مزہ دار ہمارے بینگن جو ہیں الحمدللہ پیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہم کیا کریں گے ون بے ون ایسے کر کے یہ دیکھیں دوستو ایسے کر کے ہم اس کو پلیٹ میں ڈی شوٹ کریں گے ایسے کر کے سائٹ سے گئی کو آپ نے سائٹ پہ کر دینے یہاں پر دیکھیں دوستو مزہ ہی آگے آئے الحمدللہ اتنا مزہ دار بہت ہی ٹیسٹی بینگن ہمارے کرسپی کرسپی براؤن براؤن لائٹلی فرائے ہو گئے ہیں الحمدللہ دوستو مزہ دار کیسے لگیں ہیں آپ کو بینگن آپ نے ضرور اس کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ریسپی کو آپ نے مسٹ نہیں کرنا یہاں پر دوستو میں اس کو ڈی شوٹ کر لوں گا اور باقی کے جو بینگن ہیں ان کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو کمال کے بینگن ہمارے فرائے ہو ہیں ٹھیک ہے دوستو کرسپی سے اور مزہ دار اور بہت ہی ٹیسٹی اور دوستو اب باقی کے جو ہیں بینگن وہ بھی ہم بسم اللہ کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے بسم اللہ رقمانہی اب آنٹ کو جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا اور نکیم کر دینا میں نے میڈیم ہائی کیا تھوڑا سا کیونکہ اب ہماری کڑائی جو ہے بالکل تازہ دم گرم دوستو اس کی اتنی کمال کی خوشبوئے آرہی ہے نا کہ آپ کو تو مزہی آجے گا آج دھنگن جو نہیں کھاتے آپ ان کے آگئے اس طرح سے دھنگن نکھے ہیں تو دوستو وہ کھانے کے لیے میں کہتا ہوں آپ سے چین چین کے کھائیں گے الحمدلہ یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو مزہدار ایسٹی نے آج تو کمال کر لیا ہے اور بہت ہی تیسی بہت ہی مزہدار ایک نیور ایسٹی اعتصاد آج میں نے شیف کیا میڈیم آنچ پر آپ نے پکانا میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ہائی آنچ پر نہیں پکانا میڈیم آنچ پر پکائیں ایسا ایسا پکیں گے کہ آپ کا دل کرے گا یہ دیکھیں دوستو کتنے ٹیسٹی کتنے مزہدار بہنگن بنے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر اس کی لوک دیکھیں اتنے جوسی بنے ہیں کہ یار موہ میں جاتے ہی یہ گل جائیں گے یہاں پر دیکھیں کتنے کمال اور یہ دیکھیں یہ پیس کتنا کمال کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوستو بلکل جوسی ہے اور اچھی طریقے سے پک جائیں گے آپ کو روٹی کے ساتھ کھانے کا مزہ بھی بہت زیادہ آئے گا یہ دیکھیں بہت ہی دوسی بنگن آج ہمارے تیار ہو رہے ہیں تو دوستو اسی طریقے سے ہم سارے بنگنوں کو تیار کریں گے یہ دیکھیں آپ نے سائدوں کو ساتھ ساتھ چین کر لینا جب ایک سے دو منٹ ہو جائیں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے جب ایک سائد اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے کرسپی ہو جائے تو پھر آپ نے اس سائد کو چین کر لینا دوستو اس ریسپی کو بنانے کا طریقہ جو میں نے کر دیا آپ دوستو کے لیے یار بہت ہی مزدار بنے قسم سے میں نے ایک بنگن کو کھایا ہے اور وہ موں میں جاتے ہی گل گیا ہے الحمدللہ ایسے بنگن یار مزہ ہی آدھ ہے تو دوستو میں اس تمام بنگنوں کو تیار کر لوں گا ٹھیک ہے پھر ملتا ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جانا نہیں ہے آپ نے اور الحمدللہ اس ریسپی کو شروع سے ان تک دیکھ کر پرنس اور فرمیلز گروپ میں شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو جو ہری مرچے تھی ہری مرچوں کو بھی ساتھ رکھیں گے بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ بلے یہں پر ایک مرچوں کو بھی ساتھ رکھیں گے ایک مرچوں کو بھی ساتھ رکھیں تو جی دوستو یہ بھی بینگن اور ہری میں سے تیار ہوگیاں بسم اللہ کریں گے اس کو ہم پلیٹ میں بھی شاؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ایسے اور اس طرح سے آپ بینگنوں کو پلیٹ میں ڈالتے جائیں اور روٹی گرم میں گرم بنائیں اور اس کے ساتھ آپ ضرور کھائیں اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس رہتا ہو تو رہتے کے ساتھ اس کو جب کھائیں گے تو بہت ہی مزائے گا تو جی دوستو آج کی بینگن مسالہ ریسپی بینگن کی ریسپی بینگن ٹیسٹی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے بینگن کو فرائے کر کے آپ جب کھائیں گے مسالہ لگا کے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزائے گا آج کی نیو ریسپی آپ کو نیو طریقہ آپ دوستوں کو نیو ضائقہ کیسا لگا ہے آپ کو پتہ آپ کا بھئی nghĩہ آپ کیلئے سپیشل نیو ریسپیں نیو تریقہ لاتا رہتا ہے nuevasnoch کردے ہیں اس کی ریسپیں کیں اتنا وائرل کر دیں اس ریسپی کو ٹو ملین ویوز ملے اور سبسکرائبر بھی اچھے ملے اور واش ٹائم بھی کلیر ہو جائے الحمدللہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں چاہے پاکستان یا پاکستان سے باہر اور ٹاپ کنٹی مجھے واش کریں آپ دوستوں کے لیے میں نئی سے نئی ریسپیز لاتا رہتا ہوں اس دوران اگر آپ چینل بڑھائیں تو چینل بڑھ ایک دفعہ سبسکرائب بیل آئیکم کو پریس کر دیں اگر آج کی ریسپی اچھی لے گئے تو ایک بیارا سا لائک کر کے کمنٹ بھی کریں اور انشاءاللہ آپ میں جانا نہیں ہے انشاءاللہ جو نیکس ریسپی ہے وہ اس سے بھی بہت ہی خاص ہونے والی ہے جو میں سوچ کر بیٹھا ہوں وہ میں آپ کے لیے نئی سے نئی ریسپیز لے کر آوں گا اچھی سے اچھی اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں